نیواد چیرمن سر یہ کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ ایک بہت سینسٹیف سبجیکٹ ہے آپ کا بھی تینکیو مگر میرے کو ایک بات کی تسلی ہے کہ ہمارے دیش میں یہ کام جو ہمارے منسٹر صاحب اپنیدر یادم جی کو دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑیہ سنکش ہے اور ان کے ہاتھوں میں یہ سیف ہے سر میں جو پہلے میرے ساتھی بول چکے ہیں میں ان کے ہٹ کے تھوڑا کچھ سجیشنز ہیں میرے منسٹر صاحب کے لیے یہ نوٹ کر لے تو اچھا رہے گا سر ہم نے دیکھا جب ہم چھوٹے تھے تو بہت وال رائٹنگ ہوا کرتی تھی بہت ایڈورٹیزمنٹ آتی تھی جس میں سیو وارٹر انویرومنٹ کو سام سمال کے لیے سلوگنز رہتے تھے مگر آستے آستے یہ رجان ختم ہو گیا اور کرونا ہماری کے چلتے چاہے کے اندر سرکار ہو چاہے سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان کا لگ بگ بجٹ سبھی کا ہل گیا ہے سر میری ایک گجارش ہے کہ اس میں سرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا یہ جیسے ہمارے کمیشل وائکلز ہیں بسس ہیں ٹرکس ہیں پک اپس ہیں بلیرو جیف چلتی ہیں جو بھی کمیشل وائکلز چلتے ہیں سر آپ نے صرف ایک رول بنانا ہے اس میں پارلیمنٹ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ایک ایگزیکٹیو آرڈر کرنا ہے کہ جتنی بھی یہ کمیشل وائکلز ہیں ان کے پیچھے اور دونوں سائٹس پہ جو بھی گاڑی تب پاس ہوگی اگر اس پہ ایسا سلوگن لکھا ہوگا کوئی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے انویرومنٹ کو بچانے کے لیے یہ قائد دی یہ جرور ایک آرڈر پاس کروا دیں جو چیز دکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے کمرے سے نکلتا ہوں لائٹ بند کرتا ہوں کیونکہ اس ٹائم کا میرے دماغ میں گصا ہوا ہے کہ ہمیں بجلی بچانی ہے دوسرا سر ہمارے گلیشئر سمجھ رہے ہیں گراؤنڈ وارٹر بہت نیچے جا رہا ہے درتی ہوا پانی سب پر دوشت ہو گئے ان کو بچانا ہے سر ان کو بچانے کے لیے ہمیں لوگوں کو جاگ رک کرنا بہت جروری ہے سر یہ دیکھنے کو تو کہنے کو یہ چھوٹا سبجیکٹ ہے مگر اس کی سر جو گہرائی ہے اس کا جو افیکٹ ہے یہ بہت بڑا افیکٹ ہے جو جائے گا سر میری گجارش ہے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے الیکٹرک وائیکلز پہ آنا چاہیے رنیویبل اندرجی کی طرف جانا چاہیے روڈ جو ہمارے سر لاس سوجیشن ہے سر سر ابھی ہمارے اربنڈ ویلمنڈ منسٹر جی بھی ساتھ ہے ایک اور ہے سر جب بھی کوئی کالونی بنتی ہے ہمارے دیش میں شہری کرن بہت ہو رہا ہے بہت تیجی سے گورنمنڈ کی پرائیویٹ کالونیز بنتی ہے سر ایک ایک منٹ جب بھی کوئی کالونی پاس ہوتی ہے سب سے پہلے ٹینڈر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو کاٹ دیے جائیں کرپا کر کے سر ایک اور آرڈر گھریے جہاں کہیں ضروری ہو وہی درخت کاٹے اور باقی جو ہے ویسے کے ویسے رہے لوگ اپنے گھر کے اندر بھی آ جائے تو اس سے ہمارا جو ہے کافی بچا رہے گا بچا رہے گا